روایہ سن لیں اس حدیث کو آپ اگر تھوڑا سمجھ جائے تو انشاءاللہ لزیز ہمارے زندگیوں کے تبدیلی کے لئے کافی ہے صرف اس حدیث کے جو ہے اس کے مطنوں کو آپ سنیں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اس حدیث میں نیسائی اور تبرانی کی روایتیں عبداللہ ابن جہش رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم خسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر ایک انسان شہید ہو جائے جائے شہید ہو جائے تین مار فرمایا شہادت کیا ہوتی طرح بتا دوں تو بات اور واضح ہو جائیں گی آپ کے سامنے شہادت یہ سب سے اونچا درجہ اور میاں رہے خربانی کا اس سے اونچی اور کوئی خربانی دنیا میں نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ انسان اپنی جان دیتا ہے اس میں شہادت دنیا کے اندر سب سے عظیم خربانی جو انسان اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے اپنی جان مال دے سکتا ہے اولادوں کو بھی دے سکتا لیکن اپنی جان اس کو کہتے ہیں شہادت اور اللہ کے رضا فرماتے ہیں شہید کے خون کا خطرہ زمین مطلب جس وقت اگر وہ مر جائے اس وقت وہ اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی روح کو خبز کر کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جو ہے جنت میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ جنت میں گھومتے پھرتے اور چرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیشے ان کے گھوصلے ہوتے ہیں یہ شہید کا مقام ہے یہ اس کا درجہ ہے اس کے درجہ تک یاد رکھیں بہت کم عاملے جو اس درجہ تک پہنچتے ہیں اس کو شہادت کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے آئیے اور شہادت کیا ہے ایک اور واقعہ سنا تو رسول اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت میں جب جنت دی جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ جنت سے ایک شخص کو بلائیں گا جو کہ شہید ہوں گا اور کہیں گا ہے میرے بندے کیسی رہی میری جنت وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ جنت سب کچھ کہا کیا چاہیے بول بتائیں گا اللہ بس ہو گیا ہے سب کچھ کہیں گا نہیں کیا چاہیے بول بندہ کہیں گا اللہ بس ہو گیا بس جنت مل گئی اللہ کہیں گا بول تو بندہ جب سمجھ جائیں کہ اللہ بغر بولے کے نہیں رکنے اللہ اللہ کو بول نہیں اللہ چاہ رہا ہے بولو کچھ تو کہیں گے اللہ مجھے پھر زندہ کیا جائے پھر تیرہ میں شہید ہوں اللہ کہیں گے نہیں نہیں ہو سکتا واپس چل جاؤ تم جنت میں مطلب اگر جنت میں جانے کے بعد مومن کوئی خواہش کریں گا تو وہ ایک خواہش ہے جو شہید ہوں گا وہ کریں گا پھر زندہ کیا جاؤں مارا جاؤں شہادت عظیم درجہ ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کوئی شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے لیکن جب تک جنت میں نہیں جائنگا جب تک اس پر کوئی خرز باخی رہیں گا سبحان اللہ شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مر جائے اللہ گرامے لیکن جنت تب تک نہیں پائیں گا جب تک خرز اس پر باخی ہے بندوں کی حق کو ہم نے تو یہیں سمجھا اللہ گرامہ جا کے جات کروں گا مر جاؤں گا آپ کو کیا لگ رہے دوسروں کیا خمار کہ اللہ آپ کو کیا نصیب کریں گا ایسی موت بھی شہادت کی اور کیا واقع میں ایسے شہید ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہادت کی خبول کریں گا کیا فرما رہے ہیں آپ تین تین مرتبہ دور آیا کہ زندہ کر دیا جائے اور پھر مر جائے اور پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جنت میں تو نہیں جائیں گا جب تک کہ اس کا خرض ادا نہ کیا جائے حدیث بندوں کے حق بتا رہی ہے شہادت سے بڑی اور کوئی خربانی نہیں ہو سکتی وہ بھی خبول نہیں اللہ کو اس عورت کی نماز روزہ حج بھی خبول نہیں تھا اللہ کو اس انسان کا جو نماز اور حجوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا اس کو مفلس بنا دیا اللہ نے بندوں کے حق بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے ان حقوق کو آسان مت سمجھیں اب بندوں کے حقوق میں چند باتیں رکھوں گا اتنے کے وقت زیادہ نہیں ہے